گوز سرکولیشن ہوتا ہے پورے انڈیا کے اندر تو لہٰذا متقی ہوئے پردگار ہو پیسہ سود کا اس کا کیا جواب ہے تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے سود کا پیسہ وہ پیسہ ہوں گا جو پیسہ آپ کہیں رکھے یا کسی کو دے اور اس سے زیادہ آپ کو ایک فکس ٹائم کے بعد پیسہ ملے تو وہ سود ہے جیسے بینک دیتی ہے سہوکار ہوتا ہے فیننس کارپوریشن ہے لائف انشورنس کارپوریشن سے ہیلتھ کارپوریشن جو دیتی ہیں وہ ہوا سود کا پیسہ اب ان کا سوال یہ تو پھر تو ہر پیسہ بینک سے نکل کے آتا ہے ہر آدمی کے آدمی تو متقیبی سود خور ہو گیا اور غیر بھی تو ایسا نہیں ہے یادرکی میرا کس سے کیا تعلق ہے اس پر ڈیپنڈ حرام حلال جیسے کہ میرا سوال ہے اگر میری یہ کرانی کی دکان ہے اس کرانی کی دکان میں آپ آ کر کوئی چیز خریدتے ہیں آپ کے پیسے سے آپ کی انکم ہے حلال اور میں آپ کو کچھ بیچتا ہوں تو یہ میرا ٹرانزیکشن کیسا ہوا آپ سے درست ہوا کیونکہ میرا آپ سے تعلق تھا میرا پروڈکٹ کو بیچنے کا آپ کی پیسے حلال تھا ایک الگ بات ہے میرا کام آپ سے حلال چیز بیچنے کا تھا میں نے بیچ دیا آپ نے پیسے دے دیا اب اسی دکان پر ایک آدمی آیا جو سو فیصد سود کا کاروبار کرتا ہے شراب کی کمپنی چلاتا ہے شراب سے تنوب ہوتا ہے جوئے کے اڈے چلاتا ہے زنا خری کرتا اور پیسے کماتا عورتیں سمجھ لیجئے اب وہ آ کے آپ سے کوئی چیز خرید رہی تو آپ کا وہ ٹرانزیکشن اس سے حلال ہے یا حرام بتائی حلال ہے حلال ہے اس لئے کہ آپ جو اس کو بیچ رہے وہ حلال ہے اب وہ کون سے پیسے سے لے رہا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اگر آپ یہ سوچیں اس کا پیسہ بھی حلال ہونا تو پھر تو کھب گئے ہم پھر تو دنیا ہی نہیں چل سکتی میرا اس سے کیا لین دن ہے میں اس کو بیچ رہا ہوں گلاس اور وہ آ کے لے رہا ہے میرے سے گلاس وہ گلاس لے گئے شراف کی کمپنی استعمال کرے گھر میں پانی پیے صدقہ کرے یا کوئی پان پوئی پیر دے جہاں فری لوگ پانی پیتے وہ اس کا مسئلہ ہے میں نے گلاس بیچ دیا تو میرا اس سے ٹرانزیکشن کیسا ہے حلال اس کا پیسہ کیسا ہے لیکن اس کے لئے حرام میں بینگ میں اپنا پیسہ رکھتا اور اپنا پیسہ نکالتا ہوں حلال میں بینگ میں اپنا پیسہ رکھتا اور ان سے پھر زیادہ رقم لیتا ہوں حرام سمجھ رہا فرق تو پیسہ تو بینگ سہی آتا ہے بھائی میرے لیکن میرے